اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا واللہ اعلم بما وضعت و لیسا ذکرک الانثا و انی سمیتها مریم و انی اعیزها بکا و ذریتا من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر چھتیس اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا فلما وضعتها پھر جب اس نے لڑکی جنی قالت رب انی وضعتها انثا تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے یعنی انہوں نے حسرت غم کی وجہ سے کہا اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی اللہ رب العزت نے اگلے دو جملوں میں انہیں تسلی دے دی واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کیا جنہ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس لڑکی کی جگہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اس لڑکی کے برابر نہ ہوتا کیونکہ جو اسرار و رموز اس لڑکی سے وابستہ ہیں وہ اس کے لڑکا ہونے کی صورت میں مفقود ہوتے نہ ہوتے واضح ہے کہ یہ جملہ محترزہ ہے اور اللہ رب العزت کا جملہ ہے حضرت حنا کا نہیں ہے اور لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں یعنی جو لڑکی انہوں نے جنی ہے لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے طلب کیا تھا بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کیونکہ ان کے کمالات برکات عجیب و غریب ہوں گے واضح ہے کہ یہ جملہ بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُحَا مَرْيَمْ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا یعنی عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا کیونکہ ان کے زبان میں مریم عابدہ کو کہتے تھے عبادت کرنے والی کو کہتے تھے یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب چاہا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگی ہے کہ وہ آفتوں سے حفاظت فرما کر اسے اسم با مسمع بنا دے اور اس کے متعلق اس کا گمانت سچا کر دے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ میں اپنی اس بچی کو اور بعد میں اس کی اولاد کو بھی آپ کے سپرد کرتی ہوں آپ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت بھی عطا فرما دیں پناہ بھی عطا فرما دیں تاکہ شیطان انہیں فسلا نہ سکے آیت کا میسج آپ کے نام نمبر ایک عورت کی اللہ رب العزت سے فقید المثال محبت اس آیت کی انداز میں غور کریں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمران کی زوجہ اللہ رب العزت کی آمنے سامنے بات کر رہی ہیں گویا اکیلے میں بات ہو رہی ہے اور دل کی پوری بات بتائی جا رہی ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تعلق بللہ کا یہی حال ہوتا ہے محبت کر برہراس رابطہ اپنے رب کے ساتھ صدع الفاظ میں اخلاص کے ساتھ ہم کلامی جس میں نہ تکلف ہے نہ پیچیدگی ہے وہ بات اس طرح کرتے ہیں جس طرح رب ان کے بالکل قریب ہے ان سے محبت کرتا ہے سنتا ہے قبول کرتا ہے پس ہمیں بھی چاہئے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلقات بنائیں جلوت خلوت میں اسی سے باتیں کریں اور اسی کی طرف توجہ رکھیں نمبر دو والدین کی ایک اہم ذمہ داری اس آیت سے یہ بھی پیغام ملا کہ والدین کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شیطان مردود کے تسلط سے بچانے کے لئے اللہ کی ونامیں دے دیں ورنہ شیطان مردود مختلف موقعوں پر انہیں اپنا لکمہ بنا لے گا شیطان مردود سے بچاؤ کے طریقے نمبر ایک ولادت سے پہلے ہی دعا مانگنا شروع کر دیں اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت بچے کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی رہے یا اللہ میرے بچے کو نیک سالے بنا اسے شیطان مردود کے تسلط سے محفوظ فرما نمبر دو اس دعا کو پڑھیں خامل کو چاہیے جب بیوی سے مباشر کرے تو اس سے پہلے بھی اور بوقت انزال بھی دعا کا احتمام کرے صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھی مستحسن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب انزال ہونے لگے تو دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ میں شیطان سے دور رکھ جو اولاد تو ہمیں انعیت کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ نکتہ حقائق و معارف سلطان المحدثین علامہ ملہ علیہ کاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اخلاص اور دعا کے آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا چاہیے اگر اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے گی تو پیدا ہونے والا بچہ انسان شیطان سے بھی بچ جائے گا اور جن شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا اس لئے کہ نبی اغرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس میں اشارہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اس بچے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ مسلمان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن جائے پس میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس کے ملاب کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھنے کا اعتمام کریں سنت دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف موقعوں کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں جن کے اعتمام میں دنیا آخرت کی بھلائیاں ان سے نقصانات یہ بچاؤ پوشیدہ ہیں پس والدین کو چاہیے کہ وہ دعائیں اپنی اولاد کو سکھائیں تاکہ شیطان سے بھی بچاؤ ہو جائے اور نقصانات سے بھی محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے دینی کاموں کا احتمام نصیب فرمائے قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی احتمام نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظ فرمائے آج فتنوں کا دور ہے تباہی کا دور ہے گمرائی کا دور ہے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظ کریں اس کے لئے ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں قرآن سننا شروع کر دیں قرآن سمجھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین